نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو علت بڑی واضح طور پر بیان فرمائی جو علت بڑی واضح ہوتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علت یہ بیان فرمائی ہے کہ تغرتن لسائم اس لئے کہ کوئی بھی انسان ہے اگر وہ دین کی معمولی بھی سمجھ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور احمیت کو جانتا ہے تو وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کسی عبادت میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا الا ایک ہی واضح میں لعی المورد سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے اور عبادت کی حقیقت کیا ہے عبادت کا مقصد کیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہماری نماز میں ہمارے روزے میں ہمارے حد میں کسی کسی کمی نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا تو ظاہر بات انسان ایک مہینے کا روزہ رکھتا ہے کچھ لگنشات ہوئی ہوگی کچھ کوتاہیہ ہوئی ہوگی زبان کی حفاظت نہ ہو پائی ہوگی کان کی حفاظت نہ ہو پائی ہوگی بہت سی چیزیں ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں میں مثال دوں آپ کو آپ کا ایک ڈیر سال کا دو سال کا بچہ ہے چلتا پھرتا ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ اس پر متنبہ نہیں ہوتے خود سوتیے اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہم تھپڑ مار دیتے ہیں نہیں مار دیتے ہیں مار دیتے ہیں نا لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں شرعی طور پر لیکن شیخ بیٹھے ہیں خالص شرعی نقطے نظر سے دیکھے کیا ہے اس کا مارنا جائز ہے سوچیں یاں جائز ہے یہ بات ہے وہ غیر مکلف ہے اللہ تعالیٰ نے اسے معصوم رکھا ہے تو آپ جو اس کو مار رہے ہیں اور اس مارنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ بچہ کم ہمتی پست ہمتی اور اس کا شکار ہو جاتا ہے خوف اور روب اس کے اوپر غالب رہا کرتا ہے ورنہ اس کا خوش فائدہ نہیں ہوتا تو بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس کی غلطی اور کوتہ ہی کہ ہمیں احساس نہیں ہوتے ہیں ایسے ہی روزے کے حالت میں بہت سے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم میں تو یاد نہیں ہے بلکہ بساوقات ہم غلطی کرتے ہیں جانتے ہیں کہ غلطی ہے لیکن ایک دن دو دن کے بعد فوراں ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ احساہ اللہ ونسو لوگ تو بھول گئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اسے شمار کر کے رکھا ہے تو یہ جو غلطیاں اور کوتہیاں ہوتی ہیں اس کے کفارہ کے لیے اللہ تعالی نے صدق فطر کو ایک حکمت ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں مال دولت کے لحاظ سے سارے لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں چلے جائیے آپ وہاں کے لوگ 99 فیصد مال دار ہی کیوں نہ ہوں لیکن کچھ ایسے لوگ پائے جائیں گے جن کے لیے کھانے پینے کا انظام نہیں گئے اور میں سعودیہ میں رکھ کر کے بہت سے علاقے میں سعودیہ کی ایک گواہیتہ ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن بہت سے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ایسے لوگوں کو اس دن سوال وغیرہ سے روکنے کے لیے کہ ہاں آج بھی انہیں ایک اچھے قسم کی غیدہ مل جا رہی ہے اور وہ آپ سے شریک ہو جا رہے ہیں تو یہ دو حکمتیں حدیث میں بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہیں تیسری حکمت جو ایک میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبارت کی توفیق دی ہے یہ ہماری اپنی کوئی محنت کوئی کوشش کوئی بہادری نہیں ہے ہم نے ایک مہینے کا روضہ رکھ لیا ہے والحمدللہ بگیر دل پر بوش لائے ہوئے مزاج پر بوش لائے ہوئے ہم نے یہ کام کر لیا ہے گرمی کا محوسم ہے لیکن ہماری اپنی بہادری نہیں ہے ہم سے کتنے طاقتور لوگ ہم سے کتنے سمجھدار لوگ ہم سے کتنے عقل مند لوگ موجود ہیں لیکن اللہ نے انہیں محروم کر دیا اب اس کا شکریہ کیا ہونا چاہیے اس کے شکریہ کے طور ہم نے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ دیں ہے گی نہیں تو اس کی ایک حکمت اور بھی ہو سکتی اللہ تعالیٰ کا شکریہ جزات اللہ شیخ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے